سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک جار لینا ہے شیشے کا شیشے کے جار کے اندر بسم اللہ لکھنی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ جس کے لئے آپ پڑھائی کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور ساتھ میں آپ نے لکھنا ہے آلہ خوب جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں یا جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں تو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سننے جیسا کہ سب سے پہلے آپ اوپر بسم اللہ لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپنا نام اگر آپ بنتے یعنی لڑکی ہیں تو پھر بنتے لکھیں اگر لڑکا ہے تو پھر بن لکھیں اس کے ساتھ اپنی والدہ کا نام پھر لکھیں آلہ خوب اس کے بعد جس کو آپ طلب کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کا نام لکھیں جس کے لئے پڑھائی کی جا رہی ہے اس کا نام لکھیں اور اگر وہ بن ہے لڑکا ہے تو بن لکھیں لڑکی ہے تو بنتے لکھیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا نام لکھ کے اس جار کے نرات میں پڑھائی کرنی ہے جب آپ جار پہ پڑھائی کریں ایک سورخ رنگ کا دھاگہ لیں جیسے اون کا دھاگہ ہوتا ہے جیسے سورخ رنگ کی ڈوری ہوتی ہے یا ریبن ہوتا ہے جسے آپ نے لے لینا ایک اتر لے لینا ہے اچھا سا اتر ہو ٹھیک ہے اور پانی لے لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان چیزوں پر آپ پڑھائی کریں گے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اول آخر درور شیخ کے ساتھ جب آپ سو پہ آئیں تو جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے اس نقش کے اوپر لکھا ہے بسم اللہ کے جو آپ نے جار کے اندر رکھا ہے جب آپ نقش لکھیں گے نا بسم اللہ کا اس کے بعد اس کو جار کے اندر رکھ دیں گے اب جب آپ جار کے اندر رکھیں گے پھر پڑھائی کریں بسم اللہ کی اور پھر اول آخر گیرہ 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 مرتبہ درور شیخ پڑھ کے جب آپ سو پہ آتے ہیں نا ظاہر ہے سات سو چھاسی ہوگا تو سات سو مرتبہ بسم اللہ پڑھ ہی جاری گی تو پہلے جب فرسٹ بسم اللہ کا سو آتا ہے ہنڈر پہ آکے آپ نے جو ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام علا خوب اس کا اور اس کی والدہ کا نام لیتا ہے جس کو آپ طلب کر رہے ہیں جس کے لئے محبت بڑھانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے ہر مطلب کے سو کے بعد اسی طرح نام لے کے اور اس جار کے اندر پھوک مار دیں اتر جو ہے اس کے اوپر پھوک مار دیں جو ریبن ڈوری یا پھر آپ نے دھاگا لے اس پر پھوک مار دیں ٹھیک ہے پھوک مار کے تو پاس رکھ لیں اسی طرح جب آپ کے ساتھ سو چیاسی مرتبہ پورے ہو جائیں اتر پہ دم ہو جائیں ڈوری پہ دم ہو جائیں اور جیشے کے اس جار پہ دم ہو جائیں اس میں نقش رکھا ہے اوپر سے اس کو اچھے سے جو ہے بند کر دیں جب آپ اس کو اچھے سے بند کریں گے تو اوپر اس کو سیل بھی کر دیں مطلب کہ اس کے پر بھی دم کر دیں ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ نے سات دن کرنا ہے سات دن کے بعد آپ نے تھوڑا سا اتر جو ہے آپ نے اس جار کے اندر نقش ہے اس پہ ڈال دینا ہے تھوڑا سا نقش اپنے جسم پہ لگانے اور کپڑوں پہ بھی لگانے اور دوری کا ایک درخت کے مطلب کہ پھل دا درخت ہو اس کے پر دوری کو بان دیں جیسے جیسے دوری ہلتی جائے گی ہوا میں اتنا ہی آپ سے محبت پڑے گی اور اگر کوئی بھی آپ سے دور ہو وہ نصیق ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے جو آپ نے دوری بھی آپ نے کر لی اور اتر بھی کر لیں اب جار کے بارے ہیں سات دن تک آپ نے یہ پڑھائی کر کے جار کے اوپر بھی پھوک مار کے سیل کر دینا ہے اب جار کو آپ کسی پاک جگہ پہ دفنا بھی سکتے ہیں جی اٹھنڈی جگہ پہ یا دھوپ والی جگہ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ پہ منحصر ہے اور آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی میں بھی بہا سکتے ہیں لیکن نہیں پوری کوشش کریں جب تک آپ کا آپ سے محبت نہ بڑھ جائے اور ایک مطلب کہ لا جواب یا زوار جیسے ہی ہوتا ہے نا بہت تیزی سے آپ کی طرح محبت جب تک وہ بلند نہ ہو جائے تو کبھی بھی جو جار ہے اس کو ضائع نہ کریں ٹھیک ہے اور جب تک اس جار کے اندر نام رہے گا تب تک کوئی بھی آپ کو جدا نہیں کر سکتا بہت پیارہ یہ عمل ہے یہ ضرور کیجئے گا اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ پوچھیں کوئی مسئلہ نہیں ایک تفاہ نہیں ایک ہزار مرتبہ پوچھیں تب بھی بتایا جائے گا جزاک اللہ خیالہ